موسیقی مشاہد حسین سید نے قاف لیگ کو خیر بات کہہ دیا استفعہ پارٹی قیادت کو اٹھ سال جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد مصمی قنون میں شمولیت اختیار کر لی جولائی میں عوام نے درست فیصلہ کیا تو ترقی کا سفر چلتا رہے گا وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کا چترال میں گولن گول ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا گولن گول منصوبے کے بعد چترال میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی مقتول انتظار کے والد پولس سے مایوس اہلکاروں نے مقدمہ اپنی مرضی سے درست کیا تفتیش میرٹ پر نہیں کی نوٹس لے کر انصاف فراہم کیا جائے انتظار کے والد نے چیز جسٹس کو خط لکھ دیا سواد خودکوش حملہ میں گیارہ اہلکار شہید جبکہ تیرہ زخمی خودکوش حملہ آرمی یونٹ کے سپورٹس ایریا میں کیا گیا آئی ایس پی آر وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی نواز شریف چیہمن تحریک انصاف عمران خان سمی دیگر سیاسی شخصیات کی شدید مزمت سپریم کورٹ نے ناجانے کیسے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا وہ تو ان سے شادی کے معاملے پر بھی جھوٹ بولتے رہے عدالت نے سابق وزیراعظم کے ساتھ بہت زیادتی کی عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کا انڈین ٹی وی کو انٹرویو سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی آج سے جمع کرائے جا رہے ہیں جو دس فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے انتخابات تین مارچ کو ہوں گے اور اردو ادب کی معروف مصنفہ اور ممتاز ناول نگار بانو قدسیہ کی پہلی برسی بانو قدسیہ وہ لکھا رہی ہیں جن کی تحریر میں محبت کی تلخ حقیقت شگفتگی اور شائستگی اور اردو زمان پر مضبوط گرفت نظر آتی ہے ان کی بہترین تحریروں اور اردو ادب میں بہترین کارکردگی پر 1983 میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں حلال امتیاز جبکہ 2010 میں اس اتارہ امتیاز سے نوازا گیا 2012 میں کمال فن کا ایوارڈ بھی انہوں نے اپنے نام کیا